جس طرح باقی کسی شعبے میں کوئی کام نہیں کیا اس معاملے میں بھی کوئی کام نہیں کیا لہٰذا انٹی ٹیرزم ایکٹ میں جو اس وقت انٹی ٹیرزم کوٹس کی جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے نوے دن کے اندر جو تجاویز ہیں وہ انشاءاللہ مکمل کر لی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ نیکٹا کو جیسے مہار خدا داد لکھ سب کو نیکٹا کا نیا جو ہے وہ سبراہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ نیکٹا کو جو ہے فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے دو اور وعدے جو ہمارے سو دن کے پلان میں شامل تھے اس میں مرجر تھا فٹا کا گورنر جو خیبر پختونخواہ کے اس کے ساتھ چیف منسٹر دیفنس منسٹر اور ایڈوائزر پرائم منسٹر اور اسٹابلشمنٹ اور باپ شہزاد صاحب کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ فٹا کا جو مرجر ہے اس کو تیز کیا جائے اور جو رکاوٹیں اس وقت درپیش ہیں ان کو آگے لے کے جائے جائے اس کے ساتھ جو ایک اور اہم وعدہ جو ہمارا اپنے منشور میں تھا وہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام تھا تو جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آج ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور مخدوم خسرو بختیار کیابنٹ منسٹرز اس کمیٹی کے ممبرز ہیں اور ان کے ذمہ یہ کام سوپا گیا ہے کہ یہ باقی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پی ایم ایل این شامل ہے پاکستان پیوز پارٹی شامل ہے دیگر جماعتیں شامل ہیں ان تمام پارٹیز کے ساتھ جنوبی پنجاب صوبے کے اوپر جو ہیں وہ مذاکرات کریں گی اور ایک ورکیبل پلان کیونکہ ظاہر ہے صوبہ بنانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے کنسنسز بھی چاہیے دو تائی اکثریت چاہیے ہمیں صوبہ بنانے کے لیے سوپی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی طرف عملی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے اسی طریقے سے دو اہم ٹاسک فورسز جن کے اوپر جو عملی طور کے اوپر اقدامات جو ہمارے سامنے آئیں گے وہ ایک جو ٹین ملین جابز یعنی ایک کروڑ نوکریوں کا جو ایک ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا جو اعلان کیا تھا ان دونوں کو عملی صورت دینے کے لیے جو ہے وہ ٹاسک فورسز بنائی گئی ہیں اور ان کو بھی یہ دیا گیا ہے کہ نوے دن کے اندر وہ اپنی جو تمام پلاننگ ہے وہ مکمل کریں گی اور عوام کے سامنے رکھیں گی اور اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد وہ اس کا جو ریویو ہے وہ کریں گے اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو ٹاسک دیے گئے میٹیز کو ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ریویو ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ ہوگا گورننس ریفارم ایک اہم معاملہ ہے اور سیول سرویس ریفارم اس کا ایک اہم حصہ ہے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آسٹریٹی کے ان کو جمعہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریفارم ہے وفاقی حکومت سے متعلق جو ریفارم ہے وہ نوے دن کے اندر جو ہے وہ اس کو پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پلاننگ اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا جو روپیہ ہے وہ پی ایس ڈی بی میں جو ہے وہ جاتا ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے بھی وہ اپنے ذمہ جو ہے وہ چیزیں لیں گے میرے ساتھ امین اسلام صاحب ہیں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں ان انوارمنٹ کے جس طرح کے پہلے ایک بلین ٹری سنامی پروگرام خیبر پختونخواہ میں بہت ہی کامیاب لانچ کیا گیا تھا اب ایک ٹین بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ منیسٹر صاحب خود بتا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں جی کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک کمٹمنٹ کی تھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کے انشاءاللہ ہم دس ارب درخت لگائیں گے اور اس کی طرف ہم پہلا قدم انشاءاللہ دو ستمبر کو اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک پلانٹ فور پاکستان ڈے منانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں تمام جو پروونسز ہیں ان کو بلائیا گیا تھا اور ان سب سے ان کے اپنے ٹارگٹس لیا گیا ہیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ اس پر کیا ہے کہ پندرہ لاکھ انشاءاللہ پودے ہم آل آور پاکستان لگائے جائیں گے اور اس میں میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے ایک دن کے اندر انشاءاللہ ایک دن کے اندر دو ستمبر کو اور امران خان صاحب یہاں اسلام بات سے اور تمام چیف منسٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے ریسپیکٹیو پروونسز سے اس نیشن وائیڈ جو ہماری پلانٹیشن ڈرائیو ہے اس کا آغاز کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی اشت ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے ریگستان سے بننے سے بچانا ہے اور جہاں پر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اقدامات اٹھائیں اور سب سے بہتر قدم یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا درست لگائیں جو قصد کا جاریہ بھی ہے ثواب کا کام بھی ہے ہمارا دین بھی اس کی تلقین کرتا ہے تو میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ انشاءاللہ وہ اس مہم میں حصالیں انشاءاللہ ان کو یہ پلانٹس فری آف کورسٹ اویلیبل ہوں گے اس میں ہم تقریباً ایک سو نوے مختلف پوائنٹس بنا رہے ہیں تمام بڑے شہروں کے اندر ہوگا یہ فوکس اور اس کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں ادھر دسٹرکٹ ایڈنسٹریشن کے ساتھ مل کے فورسٹ دپارٹمنٹ کام کریں گے اور بڑے شہروں میں اس کے پک اپ پوائنٹس ہوں گے ہمیں اس کا فیس بک پیج بھی بنا رہے ہیں جہاں پر پک اپ پوائنٹس جہاں سے پلانٹس ملیں گے آپ کو کون دے گا وہ سارا کچھ موجود ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب پاکستانی اس میں حصہ ڈالیں گے اور عمران خان کے اس ویجن کو کامیاب بنائیں گے جو کہ پاکستان کی فیوچر پائدار ترقی کا ویجن ہے پر بے شہفر صاحب لیکن آپ کی حکومت سے ضروریوں کو بڑی تے حفاظ بابستہ ہیں جو مصنوعی مہنگائی کی گئے ناجر اپنی مرضی سے کنکوں میں اعلامہ کر دیتے ہیں اس پہ ابھی تک کوئی آپ نے خیشتہ نہیں کیا اور گوگوں میں تو حفاظ ہیں اور پیشتے حکومت میں جو چائے کیمہ دے گا لیتا تھا اور ابھی پیشتہ جاری ہے اس پہ کیا آپ کی تکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ تاجروں کو دبانے سے حل نہیں ہوگا آپ کی ڈیمانڈ سپلائی پرنسپلز ہیں ڈیمانڈ سپلائی پرنسپلز کو آپ بہتر کریں گے محیشت بہتر ہوگی قیمتیں نیچے آئیں گی روزگار بڑے گا آپ کو لگے گا قیمتیں بہتر آئیں گے اگر ہم آپ یہ کہیں گے کہ دکانداروں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے سے مسئلہ حل ہو جائیں گے مطلب دوسری طور پر ایک چیز ایسی سمجھتے ہیں جو جو ضرائر یہ ادارے ہیں کہ آپ کی تشمیش پر کے ادارے ہیں کہ آپ کی یہ جو زہنی ادارے ہیں جس میں ایپی پی ہے پریڈیوے اور پیڈی ہی ہے اس میں جو کانٹریکٹ کے ملازمی ہیں ان کے پارے کو سنا جارا ہے کہ کوئی لسٹیں تیار ہوئی ہیں کہ ان کو پارے کرنا ہے کوئی ہے اس طرح کی بھی سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو پارے کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلوسفی ہے گورنمنٹس کی کہ آپ اداروں سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھر دیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ہم نے نوکریاں دے دی ہیں یہ ایک بالکل ایسی ناقابلے کہلیں کہ عمل تجویز ہے جس سے پوری معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے پورے اداروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہ جو رویہ ہمارے ہاں خصوصا پچھلے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کو بھر دیا جاتا ہے اپنے من پسند لوگوں سے اور ہم نے دیکھا کراچی میں پچاس ہزار لوگ ایک پلٹیکل پارٹی کے جو ورکرز کو جس طریقے سے آپ نے بھر دیا کہ وہ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں آپ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں اور آپ سب لوگ مل کے ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے سو آپ نے جو گورنمنٹ کا کام ہے آپ نے اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے مواقع پیدا کرنے ہیں لوگوں کی روزگار کے خود روزگار دینا حکومت اپنے اداروں کا بیڑا غرق کر کے اگر لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دے گی وہ میرا نکھال کچھ ایک نامک پولیسی ہو صاحب میرا نام ایک نامو خالی ہے میں دو سوالات کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے آج کی کابینہ کچھ میں نہیں بتایا کیونکہ تاسک کورس ایک آپ دوسری میں آپ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے سوالات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹل جو ہماری انلوفل ایسٹس جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے اوپر ایک تاسک کو اکبر شہزاد صاحب ان کی نگرانی میں کام کر رہی ہے وہ ابھی لندن بھی گئے تھے لندن سے جو حکومت ہے ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے اور ایک کمپریہنسیو ایک مکمل جو جامعے ٹی او آرز ہیں ان کی رپورٹ آ جائے گی ابھی اس لیے اس کا کابینہ میں آج جو ہے اس کے پر تفصیلی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ رپورٹ تفصیلی پہلے پیش کریں گے وہ ایک ایکسکروسیو بریفنگ ہوگی جو خالصتاً اکاؤنٹیبیلٹی سے مطالق ہوگی ان کو بھی دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے انشاءاللہ میرا خالصتاً اگلے جمعہ کو جو اپنی انیشل رپورٹ ہے انشاءاللہ وہ سامنے لے کے آئے گی جہاں تک آپ نے افسران کی بات کیا پرائم منسٹر صاحب نے سپیسیفکلی اس بات کو آج ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیروکریسی میں جو لوگ صحیح ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ظاہر ہے جو چور ہے ان کو تو ڈرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے دیکھیں اس کے اوپر ان کا اپنا پوائنٹ ٹو بیو ہے ریلوے میں پرابلمز ہیں ان کے اوپر آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر بارہ کیسز میرے جو ہیں وہ ٹرائل میں چلے گئے تو آدھی میری جو وزارت ہے وہ جیل میں ہی ہوگی تو ظاہر ہے ان کی اپنے ایک ایشیوز ہیں اب ہمارا پرابلم یہ ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی یا باقیوں کے ساتھ بھی جو کئی ایشیوز ہیں صرف یہ ہے کہ آپ ہم سے ہمارے اوپر مقدمے ختم کر دیں ہماری آپ سے صلح اب یہ ایک بڑا پرابلمیٹک ایریا ہے آپ اپنے لوگوں کی عوام سے آپ ایک کمیٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں آپ ادھر جو ہے وہ آپ کا اور مسائلہ سوئے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلیں گے لیکن نہ ہم نے ایک کاؤنٹیبیلٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا ہے اور نہ ہی جو بے گناہ ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے جی پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی پریزیڈنٹ نے پہلے ہی کہا تھا ایک ایک سوال کرنا تھا کہ سب کی باری آجائے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کی پکڑ میں آجاتے ہیں لوگ سو پریزیڈنٹ صاحب کی پرڈکشن صحیح ثابت ہوئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی ایک نجومی ہے تو اللہ ان کے علم میں اضافہ کرو میں نے جس طرح سے حصہ کیا جو اس کے اوپر ایک تاسک فورس قائم ہوئی ہے لوگ کی وہ اس کو بتائیں گے لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا کہنا یہ ہے وزیر اطلاعات و نشریات فوا چودری اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی اور خسروب اختیار اس کمیٹی کے ممبر ہیں نیب کے قوانین کو موثر بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے وراثت میں حصہ یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان ہر پندرہ دن بعد حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیں گے